الرکن الاول من ارکان الاسلام تقول اشہد یعنی اقرر بقلب ناطقاً بلسانی عاملاً بجواره اسلام کے پانچ ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی وندنا کے لائق نہیں ہے لا الہ لا معبود بحق كل ما عبد من دون اللہ عبادت باطل وثبت العباد اللہ وحد اللہ شریکہ اکفر بیمیع معبد من دون اللہ وثبت العباد اللہ اور جب آپ کہیں لا الہ الا اللہ اس کا ارتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی بھگوانوں کی عشوروں کی پوجہ کی جا رہی ہے وندنا کی جا رہی ہے ہم ان تمام کی وندناوں کا آرادناوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف اور صرف آرادنا اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ بنا هذا البنا يقم على عمودين لو اشقطنا عمود من العمودين انحار البنا شقط البنا لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں اس گھر کی جو بنیاد ہوگی یہ لا الہ الا اللہ اسی گھر کی وہ بنیاد ہے نعم الرقن الاول تنفی جميع معبد من دون اللہ کل معبد من دون اللہ عبادت باطلت والثانی تثبت العباد اللہ وحد اللہ شریکہ تو پہلا رقن یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ جس کی بھی وندنہ کی جا رہی ہے ان تمام کی وندنہوں کا انکار کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی وندنہ کا اخرار کریں اور ہم اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سندیش واحق ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اب اگر کوئی بیگتی یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ ان کی عبادت کرنے لگے تو ہم کہیں گے کہ یہ ویقتی اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اب ایک آدمی جو یہ تو مانے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ جھٹلائے کہ آپ رسول ہیں تو یہاں پر بھی کہا گائے گا کہ یہ ویقتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی مانتا ہے اور نہ ہی آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے ہمارے لئے آپ شیخ ہے آپ پڑی ہارج ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ان چیزوں میں کریں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے ہم اس کی تصدیق کریں اس کو سچا مانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کارجیوں کے کرنے سے بنا کیا ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان کارجیوں کو چھوڑ دیں اور وہ اس پرکار ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سے بہت دور کر دیں اور اللہ کی وندنا اس کی آرادنا صرف اور صرف اسی طریقے پر ہو اسی پرکار ہو جس پرکار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے